اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میرا نام حمد اشفاق ہے آج ہم گیزر میں جو چارجنگ مڈیول ہے وہ لگائیں گے جو یعنی ہمارے سیل ہیں ان سے ہم جان چڑھائیں گے کیونکہ مہینے دو مہینے بعد چینج کرنے پڑتے ہیں تو چلیے آئیے ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو یہ چارجنگ مڈیول ہے دیکھیں اس کے ہم کنیکشن کریں گے اور چارجنگ سیل کے ساتھ کیسے ہم نے وائل کانی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو یہ چارجنگ مڈیول ہے اس میں انپوٹ اور آوٹ پوٹ ہوتی ہے تو جو انپوٹ ہوگی ہماری وہاں ہم جو ہماری سیل ہے اس کے کنیکشن کریں گے انپوٹ پہ یعنی بی نیگٹیب اور بی پوزیٹیب یہ ان ہے تو جو آوٹ نیگٹیب اور آوٹ پوزیٹیب ہوگی وہ ہماری آوٹ ہوگی اور وہ ہم گیزر میں لگائیں گے تو چلیے یہ چارجر بھی ساتھ لگا لیتے ہیں تاکہ ہم کنیکشن جو ہے ان کو آسانی سے سمجھ سکیں تو چارجر لگا لیا میں نے چارجر لگانے کے بعد جو ہمارا سیل ہے اس کے کنیکشن ہم جو اس مڈیول ہے اس کے جو ان ہے بی پوزیٹیب اور بی نیگٹیب وہاں ہم اس کے کنیکشن لگائیں گے دیکھیں یہ سیل کی بھی نیگٹیب اور یہ سیل کی بھی پوزیٹیب ہے جو مڈیول کی بھی پوزیٹیب اور بھی نیگٹیب ہے ادھر ہم یہ وائر لگا دیں گے اسی طرح جو گیزر ہے اس کے جو آوٹ وائر ہیں وہ ہم گیزر کو لگا دیں گے تو اب ہم وائر لگائیں گے کاویہ سے تو دیکھیں میں نے سوڈرنگ کارلی ہے تو یہ بھی نیگٹیب ہے اور بھی پوزیٹیب ہے وہ میں نے سیل کے ساتھ لگا دیں اور جو جے آوٹ نیگٹیب اور پوزیٹیب یہ گیزر کے ساتھ ہم کنیکشن کریں گے جب ہم گیزر کا باکس کھولیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو سیل پہ بھی نظر آ رہا ہوگا وی پوزیٹیب اور بھی نیگٹیب لکھا اس طرح میڈیول پہ بھی ہوگا لکھا ہوا یہ ہم ادھر لگا دیں گے تو یہ جو دو وائر ہیں دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دو وائر ہیں یہ ہم گیزر میں لگا دیں گے اور دیکھیں اس کے بعد ہم اس کو چارج کریں گے کہ کیسے یہ بیٹری چارج ہوگی اس کو ہم پاور دے دیتے ہیں تو دیکھیں پاور دینے کے بعد جو ریڈ لائٹ ہے ہماری آن ہو گئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا سیل ہے وہ چارج ہو رہا ہے اور جب یہ سیل چارج ہو جائے گا تو اس کے ساتھ پر یہ لائٹ ہے یہ بلو ہو جائے گی اور اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو سیل ہے وہ چارج ہو گیا گے اس کا یہ باکس ہے یہ کھول لیں گے اسکرو اس کے کھول لیں گے اور اس میں جو کنیکشن ہوں گے گیزر کے وائر ہوں گی نیگٹیو اور پوزٹیو وہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ جو ریڈ ہے یہ پوزٹیو ہے یہاں باکس پہ لکھا بھی ہوگا اور یہ بلیک ہے وہ نیگٹیو ہے یہ ہم اتار کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم جو ہے ہماری میڈیول والی دو وائر جو نکلی تھیں یہ میں نے بتایا تھا کہ گیزر میں لگائیں گے وہ ہم اس باکس کے ساتھ اس کے کنیکشن کر دیں گے دیکھیں اس طرح یہ ہماری پوزٹیو ہے وہ ہم پوزٹیو میں لگائیں گے اور یہ نیگٹیو ہے وہ نیگٹیو میں لگائیں گے اس باکس پہ بھی لکھا ہوا ہے اسی طرح ہم اس کے کنیکشن کر لیں گے اور پھر جو ہمارا ہماری ابھی گیزر میں وائر ہیں ریڈ اور بلیک وہ ہم یہاں لگا لیں گے دونوں کنیکشن ہم نے اس طرح کر لینے ہیں کنیکشن کے بعد باکس لگانے سے پہلے جو جی ہمارا سیل ہے اور میڈیول ہے اس پہ ہم ٹیپ کر لیں گے کیونکہ گیزر ہمارا واہر لگا ہوا ہے اس جب بارش ہوگی تو بارش کا پانی جائے گا تو کوئی یعنی پریشانی نہ ہو اس لیے ہم اس پہ ٹیپ لگا لیں گے تاکہ پانی اندر نہ جائے اور جو ہماری یہ کٹ ہے یہ محفوظ رہے تو جی ٹیپ کو میں نے لگا لی اس پہ دیکھیں اس طرح آپ بھی اس ٹیپ لگا لیں اگر گیزر باہر لگا ہوا ہے تو کنیکشن جو اس جی سیل تھا یہ باکس میں نہیں آرہا تھا یہ بڑا تھا جو اپرانے سیل تھے ان کا سائد چھوٹا تھا تو بھی باکس پہ مائنس اور پوزٹیو لکھا ہوا ہے یہ ہماری بلیک وائر ہے یہ ہم مائنس پہ لگا دیں گے اور یہ ریڈ ہوگی وہ پوزٹیو پہ لگا دیں گے تو یہ آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے لگاتے وقت اس میں نیگٹیو اور پوزٹیو کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو وائرہ میں نے لگا لی سوچ اس کا آن کرتے ہیں اور گیزر کو چلاتے ہیں دوبارہ فیر آن کرتے ہیں تو بھی جو باکس ہے ہمارا وہ فٹکا لیتے ہیں اس کے جو سکرو ہم نے کھول لے تھے وہ لگا لیں گے یہ جو اس کا میڈیول ہے اس کو واہر بھی لگا سکتے تھے واہر اس لیے نہیں لگایا کیونکہ بارش کی وائے سے خطرہ تھا کہ اس میں پانی نہ چلا جائے کیونکہ گیزر ہمارا اوپن ہے باہر لگا ہوا ہے تو میں نے اس کو اندر لگا دیا تو اس کے بعد میں نے چارجنگ پہ لگایا تو دیکھیں جو سیل ہمارا چارج ہو گیا ہے لائٹ اس کی بلو ہو گئی ہے میڈیول پہ جو لائٹ لگی ہوئی تھی یہ بلو ہو گئی ہے تو اس سے بتا چلتا ہے کہ ہمارا جو سیل ہے چارج ہو گیا ہے تو دوستو اس طرح آپ اس کو لگا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ